بارل میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح میں ان کو اسلام سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈیکلئر کر دی ہے اور انہوں نے کہا جو غلامت قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے جہلم کے ایک انجینئر نامی شخص نے اس طرح کے الفاظ اپنے بیان میں کہے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر نہ کہیں اور اس حوالے سے مجھ سے سوال کیا گیا تو میں اس کا جواب دینا لازمی سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرزا غلاب محمد اور ان کے پیروکار جو قادیانی کہلاتے ہیں ان کے کفر کے صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں ہم ان کو کافر کہتے ہیں ہرگز نہیں ہیں بلکہ اس طرح کا کال کر کے اس انجینئر نامی شخص نے ماد اللہ ان کے کفریات پر سری کفریات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور بہت بڑی علمی خیانت کی ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کا جرم کیا ہے جو ناقابل طلافی ہے میں اب وہ وجوہات بتاؤں گا جس کے وجہ سے قادیانی کافر قرار پائے اور کافر ہیں پہلی بات وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جوٹی نبوت کا دعویٰ خود کرتے ہیں مطلب ان کے بڑے نے دعویٰ کیا جوٹی نبوت کا اور آگے ان کے ہاں اسی نبوت کی خلافت قائم ہے اور اسی نمبر تین انبیاء کرام کی استاخیاں کرنا یہ مرزا غلام احمد سے ثابت ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس حوالے سے اور انبیاء کرام کی پاک بارگاہ میں گالیاں بکھنا یہ اس کی عادت رہی ہے اس کے علاوہ ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے عقید آگیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے ہم نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی اگر نبوت کو جائز سمجھتا ہے ممکن مانتا ہے تو ایسے شخص کو کافر ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر اس کی کفر میں کوئی شک کرے گا یہ جو عقیدہ ہے جو قطعی ہے ایمانی ہے قرآنی ہے یقینی ہے عزعانی ہے اجماعی ہے یہ عقیدہ کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کوئی رسالن نہیں آسکتی کسی بھی صورت میں زلی یا بروزی کسی بھی صورت میں نہیں آسکتی یہ عقیدہ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ کافر اور اس کے کفر میں کوئی شک بھی کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا آیتِ قرآنی سے ثابت ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے یعنی آخری نبی ہیں اور اس آیتِ مبارکہ کی آقے کریم علیہ السلام نے خود تفسیر فرمائی ترمزی شریف اگر اٹھائیں صفحہ نمبر ترانے میں ہے اور حدیث نمبر دو ٹو ٹو سکس یعنی دو ہزار دو سو چھبیس ہے آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا وَانَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور ایک جگہ فرمائی رسالت وَالنبوت قد انقطعت فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي رسالت و نبوت ختم ہو گئی میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہوگا نہ ہی نبی ہوگا آلہ عز ورحمت اللہ تعالیٰ نے المعتقد المنتقد کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے پڑھئے صفحہ نمبر ایک سو انیس سے بیس کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا ممکن جاننا اگر کوئی ممکن بھی مانتا ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا پھر وطاور عز ورحمت کے نمبر پندرہ کے اندر اس بات کی آپ نے وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی آقے کریم علیہ السلام کے بعد تو وہم بھی رکھتا ہے وہم بھی رکھتا ہے کہ وہ نبی آ سکتا ہے ممکن مانتا ہے وہ کافر ہے اور اس کے کفر کے اندر شک بھی کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا اور دور مختار میں ہے جو ان کے خباستوں پر متعلق ہو کر ایسا شخص جو کافر ہے اس کے کفر میں شک کرے من شکہ فی عذاب ہی وکفر ہی وقد کفر ایسا عقیدہ رکھنے والے کہ عذاب اور کفر میں شک کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا دور مختار کے اندر ہے لہذا انجینئر صاحب قاد یعنی اس لیے کافر ہیں جو ایسے شخص کو مسیحہ مانتے ہیں جس نے کہا ماذ اللہ کہ اللہ نے اس کا نام یعنی غلام احمد کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی اپنی نبوت کا یوں اعلان کیا روحانی خزائن جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چھاسی میں یہ بات موجود ہے آج بھی موجود ہے انجینئر صاحب قاد یعنی اس لیے بھی کافر ہیں کہ جنہوں نے ایسے کو نبی مانا ماذ اللہ جو اللہ کی شان کا بھی گستاخ ہے جس نے لکھا یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں انجام آتم کے اندر روحانی خزائن جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر 52 میں یا احمد یتیم اسمک ولا یتیم اسمی یعنی یا احمد تمہارا نام مکمل ہو جائے گا میرا نام مکمل نہیں ہوگا یہ اللہ تعالی کی شان میں بارگاہ علویت میں گستاخی ہے اللہ تعالی کی شان مکمل نہیں ہوگی لیکن اس احمد کا نام مکمل ہو جائے گا الامان والحفیظ انجینئر صاحب اس لیے بھی قاد یعنی کافر ہیں جو ایسے کو نبی مانتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات اتریں اس کے انجام آتم صفحہ نمبر 78 کے اندر لکھتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ والی جو آیت ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُونِ جَعْتِمِن بَادِ اسم احمد والی جو آیت ہے وہ میرے بارے میں نازل ہوئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی اس کو اپنے بارے میں وہ سمجھتا ہے انجینیس صاحب کادیانی اس لیے بھی کافر ہے ماد اللہ جو اپنے آپ کو ایسے شخص کو نبی مانتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی اولاد میں سے سمجھتا ہے خیال کرتا اور لکھتا ہے دعفل ابلہ یہ مرزا کی کتاب ہے صفحہ نمبر 6 میں لکھتا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالی نے فرمایا انت منی بمنزلتی اولادی تو میرے ندی کیسا ہے جیسے میری اولاد ہے ماد اللہ یہی تو وہ حقیدہ تھا جس کو قرآن نے گالی قرار دیا کہ اگر کوئی تسلیس کا حقیدہ رکھتا ہے اولاد کا حقیدہ رکھتا ہے وہ عیسائی وہ کرسچن اللہ کو گالی دیتا ہے یہ مرزا یوں اللہ تعالی زوجل کو گالیاں دیتا رہا گالیاں بکتا رہا اور کادیانی اس کو مسیحہ مانتے ہیں اس لیے وہ اس کے کفر اور عذاب میں شک کرنے کی وجہ سے کافر قرار پائے اور پھر مزید اگر گستاکیوں کے لسٹ پڑھیں کہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں مرزا نے کیا کیا گستاکیاں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بانتے ہوئے ازالہ احام صفحہ نمبر ایٹ میں لکھتا ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلیں یہ اسی کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے حوالے سے جو آپ کے موجزات تھے جو آپ کی خبریں تھی کہا گا وہ غلط نکلیں پھر اس کے علاوہ ازالہ احام صفحہ نمبر سیونٹی سیوننڈر ففٹی کے اندر لکھتا ہے سورہ بکرا کے اندر جو ایک قتل کا ذکر ہے گائے کی بوٹی ناش پر مارے ہو تو مقتول زندہ ہو جائے گا تو وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دمکی تھی اور علم مسمریزم تھا یعنی وہ مسمریزم علم جو آسٹریہ میں رہنے والے ایک شخص ڈاکٹر مسمر نے ایجاد کیا تھا جس جو پوشیدہ حالات لوگوں کا معلوم کرتا تھا اس موجزے کو علم مسمریزم قرار دیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جو چار برندوں کو زندہ کیا قرآن پاک نے اس کی گواہی دی اس کو بھی یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ وہ بھی علم مسمریزم تھا سیوننڈر ففٹی تھری ازالہ احام یہ مرزا کی کتاب اس میں لکھا ہے مرزا انجینئر صاحب چھوٹے مرزا جی وہ قادیانے اس لیے کافر ہیں کوئی ایسے شخص کو مسیحہ مانتے ہیں جو انبیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے اور ایک اپنی کتاب ازالہ احام کے اندر صفحہ نمبر 629 کے اندر لکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں چار سو نبی آئے اور ان چار سو نبیوں نے اس کے فتح کی بشارت دی وہ ساری قسالی قلد نکلی وہ نبی جوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی اور وہ اسی میدان میں مارا گیا نبی جوٹے نکلے چار سو نبیوں کی بارگاہ میں گستاخی اور مزید اپنی کتاب اربائین کے اندر لکھتا ہے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی گستاخی حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے کہ کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ میں اب اسی کی کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں کہتا ہے حقیقی اور کامل مہدی ہدایت یافتہ نہ موسیٰ تھا کیونکہ اس نے صحفِ ابراہیم وغیرہ پڑھے تھے نہ عیسیٰ تھا کیونکہ اس نے ترہیت اور صحفِ انبیاء پڑھے تھے یہ اس کی کتاب اربائین سے میں پڑھ کر سنا رہا من نوان اس کی عبارت ہے اللہ اپر اول العظم مرسلین کے حادی ہونے میں شک کیا بلکہ صراحتن گستاخی کر رہا ہے ان کے ہدایت یافتہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے جن کی ہدایت کی گواہی قرآن دے جن کے رتبے کے خطبے قرآن میں موجود ہیں ان کی شان بیان کرے رسولوں کی شان بیان کرے یہ ان کی بارگاہ میں گستاخیاں بکے اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اس نے گستاخیاں گئیں انجنئر صاحب سنیے مرزا لکھتا ہے کہ اے عیسائی مشنریو اے ربنا المسیح مت کہو دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے یعنی اپنے آپ کو مادللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر لکھتا ہے اور وہ مرزا کی کونسی کتاب ہے میعار صفحہ نمبر تیرہ ہے تیرہ اور چودہ میں مزید لکھتا ہے خدا نے اس امت میں مسیح معود بیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے یعنی اپنے آپ کو مسیح معود یہ کیونکہ کہتے ہیں مرزا کو اور اپنے آپ کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کہہ رہا ہے اور یہ یقینا قطعی طور پر کفر ہے اور ایسے شخص کو کافر نہ ماننا بلکہ مسیح جاننا یہ کفر پر پکی مہر ہے اس لیے قادیانی کافر ہے انجینئر صاحب قادیانی اس لیے بھی کافر ہیں جو ایسے شخص کو مسیح مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نظور کا منکر ہی صرف نہیں بلکہ ان کو فتنہ بات بھی کہتا ہے صفحہ نمبر پندرہ میں لکھتا ہے خدا تو باپ باپ بندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادی رہے لیکن ایسے شخص کو دوبارہ کسی طرح دنیا میں نہیں لاسکتا جس کے پہلے فتنے نے دنیا کو تباہ کر دیا یہ اس کے الفاظ میں سنا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے جس کے پہلے فتنے نے دنیا کو تباہ کر دیا انجینئر صاحب قادیانی اس لیے بھی کافر ہیں یا وہ ایسے شخص کو مسیحہ مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی منکر ہے اجازہ احمدی صفحہ نمبر چودہ میں لکھتا ہے عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں ماد اللہ نبی نبی ماننے سے انکار کر رہا ہے اور کسی ایک نبی کا انکار کرنا کفر ہے ایک قطعی طور پر کفر ہے کسی ایک نبی کو نبی نہ مانا کفر ہے قادیانی ایسے شخص کو کافر نہ جان کر کافر ہوئے اس کے علاوہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر چوبیس میں لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی شیطانی الہام بھی ہوتے تھے الامان والحفیظ اجازہ احمدی کے صفحہ نمبر چودہ میں لکھتا ہے کس کے آگے یہ ماتم لے جائے کہہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں ماد اللہ ان کو نبی علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیتا ہے یہ نکلے کفر کفر نہ باشد مزید انجینئر صاحب کونسی میں کہانی آپ کو سناوں زمینہ انجان میں آتم اگر آپ نے پڑا ہو ماد اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کے ورڈز اس نے کہے ہیں اللہ اکبر یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طائفہ اور کنجریوں کی طرف مائل ہونے والے تھے یعنی تواف کی طرف ملان اور صحبت رکھتے تھے علامان والحفیظ آپ پر الزام میں سریعی لگایا سریعی الزام اس نے لگایا اور غصہ ہی کی اور کافر قرار پایا اور کادیانی اس کو اپنا مسیحہ جان کر مسلمان مان کر کافر قرار پائے انجینئر صاحب اس لئے بھی کادیانی کافر ہیں کہ ایسے شخص کو مسیحہ مانتے ہیں جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان پر تحمل لگاتے ہوئے زمینہ انجام آتم کے صفحہ ساتھ پر لکھا کہ آپ کا خاندان بھی نہائیت پاک و متحر ہے تان کرتا ہے تان کہ تین دادیاں نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھی جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین دادیاں تین ماد اللہ ماد اللہ نانیاں اللہ اکبر آپ جانتے ہیں دادی کسے قوت ہیں والد کی ماں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وغیر والد کے پیدا ہوئے تو ان کی ماں کہاں سے آگئی یہ شخص اس قدر جوٹا انسان ہے ماد اللہ اور مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کیا کیا لکھا ہے کیا کیا اس نے ماد اللہ گندی گالیاں آپ کو بکی ہیں وہ جملے زبان پر لانے کے لیے میں مناسب نہیں سمجھتا انجینئر صاحب یہ اس لیے کافر ہے مرزا غلام حمد قادیانی کہ اس نے کئی انبیاء قرآن علیہ السلام کی بارگاہ میں گندے جملے بکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے فالور اس کو مسلمان جان کر کافر ٹھہرے آپ کا کیا حال ہے جو ان کے اس طرح کے کفریات کو جاننے کے باوجود بھی پردہ ڈالنا چاہتا ہے اور یہ وجہ بیان کرتا ہے لے جی وہ مہمے مسلمان نہیں کہتے وہ کافر کہتے اس لیے وہ کافر ہوئے الامان والحفیظ مرزا انجینئر اے چھوٹے مرزا جی یہ تیری اس طرح کی خباستیں بہت جلد عوام کو پتا چلے گی انشاءاللہ اور تُو بہت جلد تباہ و برباد ہونے والا ہے تُو اس قدر امت کو گمراہ کر رکھا ہے تُو نے اللہ تعالیٰ تیرے فتنے سے اور بڑے مرزا جی کے فتنے سے یہ امت کو محفوظ فرمائے آمین بجاہ النبی چلامین صلی اللہ تعالیٰ